بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے کزن سے اس کی بیوی نے زبردستی طلاق لی ہے بارہ لی ہے تو طلاق تو ہو گئی اس کا دل ٹوٹ گیا ہے ٹوٹ گیا ہے کیا ہے نہ کرے شایدی بس بارہ آپ نے جو خواب دے کر مبارک ہو اور دعا کرتے ہیں کہ حادری قبول ہے انشاءاللہ قبول ہے تو آپ لوگ آئے ہیں اگر قبول نہ ہو تو کوئی اللہ کی گھرد میں زبردستی آ سکتا ہے اگر عمرے میں قصد نہیں کرائی صرف سائد سے بال کٹے دم پڑ گئی انگلی سے غلاف کعبہ پہ کچھ نہ لکھیں میرا بندہ نشے میں مبتلا ہے اللہ شفا دے نافرمان بیوی جو ہے وہ فرما بردار ہو جائے دو رکعہ نماغ پڑھ کے اور اللہ کے نام ہے یا لطیف و یا ودود اس کی ایک ایک تسبیح پڑھ کے روزانہ دعا کیا کریں کہ اللہ اس کو فرما بردار بنا دے باقی آج کے دور میں میرا بھائی وظیفہ اتنے اثر نہیں کرتے اس کو تمہیں ایک ہزار ریال مہینہ دیا کرو خرچے کا خود بخود فرما بردار ہو جائے دیکھو نا کوا بیٹھا ہو یا پرندہ بیٹھا ہو اگر آپ لوٹی کا ٹکڑہ دہلے ہو آئے گا کہ نہیں آئے گا اس پر کون سا وظیفہ پڑھا ہے پیسے دو خرچہ کرو بیوی فرما بردار ہے بوکھا ننگا رکھو تو انشاءاللہ نہ فرما میری والدہ کو الرجی ہے شفا نہیں ہوتی باہر زمزم پیئے اور جب زمزم نہ ہو تو پانی پر خود ہی سات دفعہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پیا کرے میری بھتیجی ہے وہ بھی لڑتی ہے اللہ اس کو بھی شفاہ دے اسی نیت سے فاتحہ پڑھ کے پلایا کرے بہرحال مسئلہ کے حنفی میں فیادین نہ کرنا حفظ ہے جو کرتے ہیں ان سے جھگڑا نہ کریں ایک آدمی کو حرم سے پیسے ملے اگر مالک کا پتہ نہ ہو تو اپنے ملک میں جا کے کسی غریب مدرسے میں دے دے Lau پرフ کی شفاہ هوہ ہی ساتد کسی بگю آید کسی کسی موسیقی